بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں پر آپ کو نظر آئے گا کیمیا یوکرین اور کہیں پر آپ کو نظر آئے گا کیمیا یوکرین آدہ دسویں انیورسری ہے کیمیا کی اب اس انیورسری پر بھی ڈیفرنٹ طریقوں سے ردی عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے کہیں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ آج سے ٹھیک دس سال پہلے یعنی آج ہی کے دن دس سال پہلے دوزار چودہ میں رشیہ نے یوکرین کے علاقے کیمیا پر قبضہ کیا تھا اور کہیں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ آج سے ٹھیک دس سال پہلے اسی روز رشیہ نے کریمیا کو مدر رشیہ کے ساتھ دوبارہ شامل کر لیا تھا کومنٹس باکس میں آپ نے ضرور لکھنا ہے کہ کریمیا ایس یوکرین اور کریمیا ایس رشیہ آپ کیا سمجھتے ہیں رشیہ میں بہت زیادہ سیلبریشنز ہیں ظاہر ہے کریمیا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے رشیہ کے لیے نہیں یو ایس ایس آر کے لیے بھی نہیں بلکہ رشن ایمپائر کے دور سے کیترین دی گریٹ نے کس طرح سے ایک معاہدے کے تحت اسے آٹمن ایمپائر سے لیا تھا تو کریمیا کی تاریخ بہت پرانی ہے اور جتنی پیچھے جائیں گے اتنا آپ کو پتا چلے گا کہ کریمیا رشیہ کا حصہ تھا اور کریمیا رشیہ کے لیے کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے نہ صرف کریمیا بلکہ اوڈیسا بھی رشیہ کے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے اور اس کی امپورٹنس تو خیر آنے والے مہینوں میں روس کے صدر ولادمیر پتن ضرور دکھائیں گے آج بہت خوش ہیں رشیہ کے صدر ولادمیر پتن آج بہت خوش ہیں اور آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا روس کے صدر ولادمیر پتن کو مسکراتے ہوئے یہ جو تصویر روس کے صدر ولادمیر پتن کی ہے یہ وکٹری سپیچ کے موقع پر پھر جو پریس کونفرنس کی وکٹری سپیچ کے بعد رشیہ کے صدر نے تو اس موقع کی یہ تصویر ہے جس میں رشیہ کے صدر ولادمیر پتن کی مسکراہت واضح طور پر نظر آ رہی ہے بہت زیادہ ریر ہوتی ہے لیکن یہ کریڈٹ آپ کے وزیر آزم کو بھی جاتا ہے شہباز شریف نے تو کہہ کہہ نکلوا دیا تھا ولادمیر پتن کا اور جو کاکر صاحب ہیں سابق جو نگران وزیر آزم تھے انہیں بھی یہ کریڈٹ جاتا ہے انہوں نے بھی ہسا دیا تھا روس کے صدر ولادمیر پتن کو وکٹری سپیچ رشیہ کے صدر ولادمیر پتن نے جو تقریر کی انتخابات آپ کو معلوم ہے کہ رشیہ کے صدر جیت چکے ہیں اور اتنی میجورٹی کے ساتھ اتنا زیادہ ٹرن آؤٹ تھا ان الیکشنز کے دوران کے ایک واضح پیغام مل گیا نیٹو ممالک کو یوکرین کو ایک واضح پیغام مل گیا کہ تمہاری جو تخریب کاریاں ہیں وہ یہاں تو کام نہیں کر سکیں رشیہ کے صدر ولادمیر پتن آئے سکریہ ادا کیا اپنے فوجیوں کو سراحا انہیں خراج تحسین پیش کیا اور یہ کہا کہ فرانٹ لائنز کے اوپر رشیہ کے فوجی آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں یونٹی کی باتیں کی اور جو وکٹری سپیچ میں جو کی جاتی ہیں باتیں ایک سربراہ کی جانب سے اس طرح کی باتیں رشیہ کے صدر ولادمیر پتن نے کی اور اپنی قوم کے ساتھ اس وکٹری کو سیلیبریٹ کیا اب اس وکٹری پر آپ کو معلوم ہے کہ ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے جس طرح کرائمیا کے معاملے پر کرائمیا کی انیورسری پر ملا جلا رد عمل ہے اسی طرح رشیہ کی صدر ولادمیر پتن کی اس وکٹری پر بھی ملا جلا رد عمل ہے سب سے پہلے جن ممالک نے کانگریٹس کہا رشیہ کو وہ دل گردے والے ممالک ہیں آپ کو معلوم ہے ورنہ امریکہ سے ڈر کر کانپ کر جو ہیں وہ مبارک بات بھی نہیں دے رہے جو ممالک ہیں وہ رشیہ کی صدر کو مبارک بات بھی نہیں دے رہے سب سے پہلے آیا چائنہ چائنہ نے کانگریٹس کہا رشیہ کی صدر ولادمیر پتن کو اور اپنے تعلقات کو مزید مضبوطی کی جانب لے جانے کی بات کی گئی چائنہ کی جانب سے چائنہ کی بات آیا ایران کا ایران کی جو سٹریٹمنٹ آئی وہ اس سے بھی زیادہ بولڈ تھی ایران نے بھی مبارک بات دی اور اپنے تعلقات جو ہیں وہ بلندیوں پر لے جانے کی بات کی جو ایران کے صدر ابراہیم رئیسی ہیں ان کے پیغام میں بات کی گئی پھر وینیزویلا کی جانب سے اسی طرح کا پیغام سامنے آیا اور بھارت کی جانب سے ایک ملا جولا سب پیغام کہ امریکہ بھی مائنڈ نہ کرے اور رشیہ کو بھی مبارک بات مل جائے اس طرح کا جو پیغام ہے وہ نرندر مودی کی جانب سے سامنے آیا باقی جو امریکہ اور یورپین کانٹریز ہیں نیٹو ممالک ہیں ان کا آپ کو معلوم ہے کہ انہیں بہت زیادہ چبھائی اوکرین کو بھی انہوں نے کہا کہ فیک الیکشنز ہیں یہ ڈیسائیڈڈ الیکشنز تھے اور رشیہ کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہے یہ دماؤکریسی کہاں پر ہے تو ولادمیر پتن نے جو پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس کے دوران ولادمیر پتن کے جو جملے سرخیوں میں ہیں ان میں سے یہ جملے بھی شامل ہیں کہ رشیہ کے صدر ولادمیر پتن نے کہا کہ امریکہ کے اندر کونسی ڈماؤکریسی ہے امریکہ سمیت یہ دو نیٹو کا جتھا ہے جو یورپین کانٹریز ہیں ان میں کہاں سے ڈماؤکریسی ہے ڈماؤکریسی کے نام پر کس طرح کے انتخبات ہوتے ہیں کس طرح سے ووٹس بکتے ہیں مجھے بہت اچھی طرح سے معلوم ہے مجھے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے ایک صحافی نے سوال کیا کہ بہت زیادہ کریٹسائز کیا جا رہا ہے آپ کی انتخبات کو تو روس کے صدر ولادمیر پتن نے کہا کہ اور کھڑے ہو کر تالیاں تو نہیں بجائیں گے یہ جو امریکہ اور نیٹو ممالک ہیں یہ کھڑے ہو کر تالیاں تو نہیں بجائیں گے کریٹسائز ہی کر سکتے ہیں اور یہ کریٹسائز ہی کریں گے اپنے گربان میں یہ نہیں جھنگیں گے لیکن میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ ان کے اندر ان کے ممالک کے اندر کس طرح کی ڈماؤکریسی ہے وہ پوری دنیا کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے اور یہ رشیہ کے لئے سیلیبریشنز کا وقت ہے یہ رشیہ کی یونٹی کا وقت ہے اور ہم اپنے ایسے دشمنوں کو جو ہماری خوشی کو برداست نہیں کرتے ان سے ہماری خوشی حضم نہیں ہوتی ہم انہیں ایسے سے سرپرائزز جو ہیں وہ پوری قوم مل کر نیٹو کے اس جتھے کو اس طرح کی یونٹی کے جو سرپرائزز ہیں وہ ہماری جانب سے جاتے رہیں گے اور پوری دنیا کی جانب سے جو پیغامات میرے لیے سامنے آ رہے ہیں تو میرے لیے وہ کنٹریز کافی ہیں چائنہ ایران نورتھ کوریا جو بھی برکس کے کنٹریز ہیں رشیہ کے ظاہر ہے رشیہ کے بھی جائنٹس ہیں دوست تو رشیہ کے صدر ولاد مر پتنگاہ کے کافی ہیں تم اپنے جتھے کے ساتھ خوش رہو ہم اپنے دوست ممالک ہیں دو لائک مائنڈڈ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ رشیہ بلکل سیٹسفائیڈ ہے اور ترقی کر رہے آگے بھی ترقی کرے گا اب چائنہ کے حوالے سے سوال ہوا یہاں پر ایک چائنیز ہی ریپورٹر تھا جس نے چائنہ کے حوالے سے سوال کیا تو رشیہ کے صدر ولاد مر پتنگ نے سٹریٹ فارورڈ کہا کہ تائیوان چائنہ کا حصہ ہے اور ساؤچ چائنہ سی کے اندر چائنہ اور تائیوان کے درمیان جو بھی بدمزگی کرنے کی کوشش امریکہ اور اسی جتھے کی جانب سے کی جا رہی ہے تو کوششیں انہیں بند کرنی چاہیے کیونکہ چائنہ جتنی تیزی سے آگے کی جانب بڑھ رہا ہے جتنی تیزی سے چائنہ کی جو ایکانومی ہے وہ گروہ کر رہی ہے تو یہ چیز اس جتھے کو بھلا کیوں کر برداشت ہوگی یعنی کہ سٹریٹ فارورڈ روس کے صدر ولاد مر پتن نے چائنہ کے حوالے سے چائنہ کے ساتھ جو اپنے تعلقات ہیں جو دوستی ہے چائنہ کی جو ترقی ہے اور چائنہ کی ترقی سے چلنے والوں کی جو سالشیں ہیں وہ ساری کی ساری کھول کر یہاں پر امریکی صحافی بھی تھے ساری کی ساری جو باتیں ہیں وہ روس کے صدر ولاد مر پتن نے کھول کر بیان کرتی میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ چائنہ نے چائنہ کی فارن منسٹری نے بتایا ہے کہ یوکرین کا جو پیس فامولے کو لے کر جو پیس سمٹ ہونے جا رہا ہے یہ سوٹزرلائنڈ کے اندر پیس سمٹ ہے تو یہاں پر چائنہ نے کہا کہ میں شرکت کروں گا یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے چائنہ کے جانب سے جو کہ سرخیوں میں ہے اب چائنہ کے اس پیس سمٹ کے اندر ہونا ضروری بھی ہے کیونکہ یہاں پر ریشیا کو مدو نہیں کیا گیا اور روس کے صدر ولاد مر پتن نے اس پریس کانفرنس کے دوران کے بعد کی کہ یوکرین کے ساتھ ہم نے باتچیت کی امن کی پیس کی نگوشیشنز کی بہت ساری کوششیں کی ہیں اور اس آپریشن کے بعد نہیں اس جنگ کے دوران نہیں بلکہ جو بھی ڈان باس کا معاملہ تھا اسے لے کر ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ باتچیت کی ٹیبل پر بیٹھ کر کچھ ایگریمنٹس کے تھروں یہ معاملات جو ہیں وہ نمٹا لیے جائیں لیکن جب یوکرین اور یوکرین کے اتحادی اپنی حرکتوں سے بعد نہیں آئے تو پھر ہمیں گھی جو ہے وہ ٹیڑی انگلی سے نکالنا پڑا لیکن ابھی بھی ہم باتچیت کے لیے تیار ہیں ہم نے یوکرین سے بہت زیادہ کوشش بھی کی کہ یوکرین باتچیت کی ٹیبل پر بیٹھ جائے لیکن یوکرین جو ہے رسی جل گئی لیکن اس کا بل نہیں گیا تو اب ہم یہ سوچ رہے ہیں بہت امپورٹنٹ بات یہاں پر روس کے صدر ولادمر پتن نے کی کہ اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ان نیو ناٹسیوں سے ہماری جان نہیں چھوٹتی پہلے تو ہم اپنے آپریشن کو حدف کی جانب لے کر جائیں گے اور اگر ہمیں ضروری لگا اپنی سیکیورٹی اور سیفٹی کے لیے تو ہم ایک بفر زون بھی کر سکتے ہیں اب یہ جو جملہ ہے یہ جو لائنز ہیں یہ بھی سرخیوں میں ہیں اور یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ روس کے صدر ولادمر پتن نے کلیرلی نہیں بتایا کہ بفر زون بنائیں گے کہاں پر جو رشیہ کے بارڈرنگ ریجنز ہیں بریانسک کورسک اور بلگورت جہاں پر آج کل تخریب کاریاں چل رہی ہیں وہاں پر بفر زون بنایا جائے گا یا پھر پورے بلیک سی سے یوکرین کو کٹ دینا ہی ایک بفر زون ہے ایک محفوظ راستہ ہے کہ یوکرین کی تخریب کاریوں سے رشیہ اور رشیہ کے جو بارڈرنگ ریجنز ہیں وہ محفوظ رہ سکتے ہیں تو میری انڈرسٹینڈنگ مطابق یوکرین کو بلیک سی سے کٹنا ایک بفر زون ہے اگر یوکرین کو بلیک سی سے رشیہ نے کٹ دیا تو پھر رشیہ پر یہ جو تخریب کاریاں ہیں جو حملے ہیں یہ ریپورٹ نہیں ہوں گے ان فیوچر بھارت روس کے صدر ولادمر پتن نے کلیرلی نہیں بتایا کہ بفر زون سے ان کی کیا مراد ہے اب اس پر بھی آپ نے کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے کہ بفر زون سے روس کے صدر ولادمر پتن کی کیا مراد تھی یہاں پر فرانس کے صدر امینل میکرون کا نام لے کر رشیہ کے صدر ولادمر پتن نے میکرون کا نام لے کر ذکر کیا کہ میکرون کی جانب سے جس طرح کی باتیں کی جارہی ہیں میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا فرانس سے کہ فرانس جو ہے مینل میکرون جو ہیں وہ جلتی پر تیل کا کام کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ فرانس کے صدر امینل میکرون اس خطے میں یورپ میں امن لانے کا کوئی راستہ ٹھونے یہ جلتی پر تیل کا کام کرنا بند کریں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے ایک بڑی جنگ کے سوائے جنگ عظیم سوم کے اور اس کے حوالے سے میں متعدد مرتبہ وان کر چکا ہوں ایک مرتبہ پھر سے دوبارہ صدر بننے کے بعد رشیہ کے صدر ولادمر پتن نے تیسری عالمی جنگ کی وارمنگ جو ہے وہ پتن کی جانب سے پھر سے سامنے آئی اور پتن نے یہ بات کی کہ یورپ کے فائدے کی بات کرو خطے کے فائدے کی بات کرو امن کی بات کرو ترقی کی بات کرو بڑی جنگ کے باتیں کیوں کی جارہی ہیں اس تنازے کے اندر تیل کیوں چھڑکا جا رہا ہے میکرون کی جانب سے جبکہ آپ کے جو عوام ہیں یہ دیکھ لیں یہ فرانس کے مناظر میں آپ کو دکھا رہوں جہاں پر امنال میکرون کے خلاف مظاہرہ کیوں کیا جا رہا ہے امنال میکرون کی باتوں کی وجہ سے کہ آپ جو رشیہ سے پنگا لینے کے لیے چلے ہیں تو ہمیں آپ کا یہ فیصلہ منظور نہیں ہے یہ فرانس کے عوام جو ہیں فرانس کیا پورے یورپ کے جو عوام ہیں ان کے یہی موقف ہے کہ یوکرین جنگ میں اتنا زیادہ ہمارے کنٹریز انوالف ہو گئے کہ انہوں نے تباہ کر لیا پورے کے پورے یورپ کو تباہ کر دیا اپنی ایکانومی کو تباہ کر دیا اور ابھی بھی ان کی جانب سے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ روس سے لڑنے چلے ہیں ماضی بھولا کر یہ روس سے لڑنے چلے ہیں وہی رشیہ ہے جس نے تمہیں جرمنی سے بچایا تھا اگر رشیہ نہ آتا تو تمہیں پورے کا پورا جرمنی کا جو ناٹسی ہے وہ کھا پی جاتا خیر رشیہ کی صدر ولاد میرے پتے نے مینل میکرون کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تھنڈے ہو جاؤ ورنہ نقصان تمہیں اٹھانا پڑے گا اور ہمارے پاس ایسے ایسے ویپنس ہیں رشیہ کی صدر بتا چکے ہیں کہ سارے کا سارا جتھا مل کر بھی جتنی مرضی تخریب کاریاں کر لے لیکن یہ رشیہ کو شکست نہیں دے سکتا لیکن ان کی جانب سے ابھی بھی وہی حرکتیں کی جارہی ہیں میں نے گزشت تبدیو گندر آپ کو بتایا کہ آزربیجان آرمینیا اور جورجیا کے دوروں پر نکلے ہوئے ہیں جو نیٹو کے چیف ہیں سٹولڈن بگ اور یہاں پر ان کی جانب سے یہ کوشش کی جارہی ہے کہ یہ جو کاکسس کا ایریا ہے اس کو بھی نیٹو کے رنگ میں رنگ دیا جائے تاکہ رشیہ پر اور چڑھائی کی جا سکے اور یہی وہ کنسن ہے نیٹو کی ایکسپینشن کا جو کنسن ہے یہی وہ کنسن ہے جو کہ نہ صرف یورپ کو بلکہ پوری دنیا کو ایک بڑی جنگ کی جانب لے جا سکتا ہے لیکن ان کی حرکتیں بند نہیں ہو رہی بلکہ تیاریاں کر رہے ہیں یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ رومینیا کی تصویر ہے رومینیا جو کہ بلیک سی کو بھی بارڈر کرتا ہے یوکرین کو بھی بارڈر کرتا ہے رومینیا کے اندر کئی مرتبہ جو ڈرونز ہیں وہ بھی جا کر گرے ہیں رومینیا کے اندر نیٹو کی سب سے بڑی بیس رومینیا کے اندر بنائی جا رہی ہے اس بیس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نیٹو کے دس ہزار فوجیوں کو رومینیا ہوسٹ بھی کر سکے گا اور یہ بیس بنانے کا مطلب کیا ہے کہ یہ رشیا کے خلاف ایک بڑی جنگ کی تیاریاں اس بڑے سے الائنس کی جانب سے کی جا رہی ہیں پورے کے پورے جو کنٹریز ہیں جو فن لینڈ کی فورن منسٹر ہیں ان کی بھی سٹیٹمنٹ سامنے آگئی فرانس کے صدر آل ریڈی اس طرح کی باتیں کر رہے تھے پھر رومینیا کے اندر یہ بیس بنانے کا فیصلہ بالٹک سٹیٹس اور پولینڈ تو پہلے ڈرے بیٹھے ہیں وہ تو کوئی بھی اقدام اٹھانے کے لیے تیار ہیں جاہے نیٹو کے فوجی یوکرین کے اندر پھیجنے کا معاملہ ہو یا جو بھی ہو جو بوکرسٹ نائن کنٹریز ہیں وہ تو سب سے پہلے سامنے آئیں گے کیونکہ ریشیا کے خطرے کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں اور ریشیا سے ان ادر ورڈز وہ بہت زیادہ ڈرتے ہیں اس لیے اس طرح کے اقدامات جو ہیں ان نیٹو ممالک یورپین کنٹریز کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں اور یہ بے وکوفی کر رہے ہیں یہ پوری دنیا کو اور اپنے یورپ کو اٹ لیسٹ یہ ایک بڑی جنگ میں تھکیل دیں گے اور انہیں حاصل کچھ نہیں ہوگا وہ جو امریکہ ہے جس نے یہ جنگیں انیشیئیٹ کر رکھی ہیں وہ دور بیٹھ کر تماشا دیکھتا رہے گا ان کا کندہ استعمال کرتا رہے گا اور یہ ریشیا سے لڑ بھیڑ کر یہ پورے کا پورا جو یورپ ہے یہ پورے کا پورا یورپ بھی اگر ملا دیں تو رقبے کے حساب سے یہ ریشیا سے 2.5% پورے کا پورا یورپ چھوٹا ہے تو یہ کیا ریشیا سے لڑ کے کیا کریں گے ریشیا سے پنگا لے کے ہی جو ان کی حالت ہے وہ پوری دنیا کے سامنے اور ابھی بھی فرانس کے صدر امیل اور میکرون جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے امریکہ کے ریالٹی کو پہچاننے کی ضرورت ہے پوری دنیا کے تمام کے تمام کنٹریز کو اب امریکہ کی جو دادا گری ہے اس کو ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے اور شکر کریں کہ آپ کو لیڈ کر رہے ہیں پتن اور شی جن پنگ جیسے کنٹریز ایران جیسے کنٹریز آپ کو لیڈ کر رہے ہیں تو یہی صحیح وقت ہے کہ بلا شرکت غیر امریکہ کی اس دنیا پر حکومت اگر قائم رہی تو پوری دنیا کے اندر یہ جو کانفلیکٹس ہیں یہ جو جنگیں ہیں یہ جو دمکریسی کے نام پر انتخابات کو لوٹا جاتا ہے یہ سارے کا سارا مزاق چلتا رہے گا چاہے اوول آفیس کے اندر جو بائیڈن ہو یا پھر ڈانلڈ ٹرمپ کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھوڑا بہت فرق پڑے گا لیکن کوئی خاص فرق نہیں پڑتا امریکہ کی دادا گری چاہے اوول آفیس کے اندر کوئی بھی ہو امریکہ کی دادا گری جو ہے وہ تب ہی اس سے جان چھوٹ سکتی ہے جب چائنہ یا پھر رشیا جیسے جو نیوٹرل کنٹریز ہیں جہاں پر ڈموکریسی جو ہے وہ نام کی ڈموکریسی نہیں ہے جہاں پر عالمی اداروں کو بھی آپ کنٹرول کرتے ہیں پوری دنیا کو بھی آپ کنٹرول کرتے ہیں تو کیا آپ اپنے انتخابات کو کنٹرول نہیں کرتے بالکل کنٹرول کرتے ہیں دوسرے ممالک کے انتخابات کو بھی یہی کنٹرول کرتے ہیں تو اس مزاق کو اس دادا گری کو یہ جو پھیلاتے پھر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر یہ دادا گری کہیں پر نیٹو کا الائنس کہیں نیٹو پلس کا الائنس یعنی کہ انہوں نے ایک پورے کا پورا جتھا بنانا ہے اور انہوں نے اس جتھے کو ان ممالک کے خلاف یوز کرنا ہے جو ممالک اکیلے انہیں ٹکر دے سکتے ہیں رشا اور چائنہ جیسے انہیں ویک کرنا ان کا مقصد ہے انہیں بڑا ڈر لگتا ہے اس طرح کے کانٹریز سے خیر اپنی رائے کا اظہار کومنٹس باکس میں ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی